بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کے ساتھ ہے جی تمام پردیسیوں کو سلام ہو گیا ایک اچھی خبر ہے میں نے بولا تمام بھائیوں کے ساتھ یہ لازم شیئر کرنی چاہیے آپ کو میں نے کسی ویڈیو میں نہیں بولا ہوگا کبھی بہت کم ویڈیو میں کہیں میں نے بولا ہو کہ بھائی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن دیکھیں جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو میں اس ٹیم یہ مطالبہ کرتا ہوں گا اگر آپ کو بھی یہ میری بات پسند آئے تو اپنے کسی بھی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر شیئر یعنی فیس بک کے اوپر شیئر کر دیجئے گا ٹک ٹک کے اوپر شیئر کر دیجئے گا میری یہ ویڈیو کہیں بھی لگا دیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیو سکپ کر دیجئے گا ہاں مجھے کمیٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا یس یا نو صرف سمپل چاہیے یس یا نو لکھ دیجئے گا میں سمجھ جاؤں گا بھی نو ہے ویڈیو اچھی نہیں بنی ہے بھائی آپ کی میں سمجھ جاؤں گا خود ہی تو برحال چلتے ہیں جی سوری اس خبر کی متعلق اور یہاں پر ایک چیز ہے جی جوازت کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کی اور جوازت نے اس کی وضاحت کی ہے بقائدہ دو ماہ قبل خروج انہائی پر جانے والا شخص کیا دوسرے ویزے پر دوبارہ آ سکتا ہے یا دو ماہ پہلے کوئی میرا بھائی چھٹی پر گیا دوبارہ نیو ویزے سے واپس آ سکتا ہے اس میں میں یہ بات واضح کرنوں آپ دو ماہ کو چھوڑ دیں چاہے دو سال چار سال دس سال یا بھائی دو دن ٹھیک ہے یا کرونا پبندیوں میں جو رہ گئے تھے وہ یا یہاں سے ڈیپورٹ ہو کر گئے وہ یہاں سپارہ سے گئے آؤٹ باس بنا کر گئے کسی بھی مسئلے کے صورت میں گئے خروج لگوا کر گئے چھوٹی جا کر گئے سبھی بھائی سعودی ریمیہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں وارس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے مزید اس کے مطلب کچھ پوچھنا آپ مجھ سے رابطہ کرنے جگہ میں آپ کو بتا دوں گا باغی ابھی یہ بھائی وارس اپ کی اوپر درمیان میں کالیں کی جا رہا ہے میں نے پھر نیٹ آف کیا کہ تھوڑا سبر کر لیں مجھے ریکارڈنگ کر لینے دے اچھا بارہل بات صرف آپ کو وارس اپ نمبر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو مزید اس کے مطلب کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا نہ کہ آپ بھائی پانس سات لاکھ ویزر کے اوپر لگا دیں اور یہاں پر جب آپ آئیں ائرپورٹ کے اوپر ایمیگریشن میں فنگر ہو تو وہاں پر آپ کا سسٹم ہی اور شوج ہے ان کے پاس تو آپ کو ائرپورٹ سے واپس بھیجنے لاکھوں کا نقصان ہے پھر تو اس سے پہلے آپ اپنا جو بھی معاملات ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے یا کوئی بھی آپ کا دوست بھائی یہاں پر بیٹھا ہوئے سعودیہ میں جو ان مسئلوں سے تھوڑا بہت واقف ہے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ ان کو جوازت بھیج کر بھی اپنے معاملات چک کروا سکتے ہیں برحال چلتے ہیں جی جوازت پر ایک شخص نے دعا کیا دو ماہ قبل خروج نہائی پر یا چھٹی دو ماہ پہلے جانے والا شخص کیا نیو ویزا سے سعودی ریبیا میں واپس آ سکتا ہے اس سوال کے جواب میں جوازت کا کہنا تھا کہ امیگریشن قوانین کے تحت اکامہ ہولڈرز وہ غیر ملکی جو فائنل ایکزٹ حاصل کر کے جاتی ہیں یا دو ماہ یا چار ماہ چھے ماہ دو سال دس سال پہلے چھٹی گئے ہوئے ہیں یا ایکزٹ گئے ہوئے ہیں یا کسی بھی مسئلے سے دو چار ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو ایسے کسی بھی غیر ملکی پر سعودی ریبیا کا دوبارہ ویزا لینے کے اوپر پبندی نہیں ہے کیا پبندی نہیں ہے بس شرطے کے جب وہ گئے ہیں سعودی ریبیا سے تو اس ٹیم ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ گرامہ وغیرہ والا کوئی نہ ہو اور نمبر دو ان کے کفیل کی طرف سے کوئی کسی قسم کی مشکل نہ کی گئی ہو تب ٹھیک ہے اکثر بھائی یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم چھوٹی آئے ہوئے ہیں جب چاہے جا سکتے ہیں میں اگزر لگوا کر آیا جب چاہے جا سکتا ہوں بالکل جا سکتے ہیں جوہدت نے کلیر بتایا ہے لیکن اس میں دو قسم کی انہوں نے باتیں بھی رکھی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا اللہ نہ کرے کوئی معاملہ گرامے وغیرہ والا ہو یا کفیل کی طرف سے کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ جب چاہے آ سکتے ہیں اس کے آگے مزید اور ہے جی معاملات یعنی کہ ڈی پورٹ اور دو میں نے آپ کو بندے گنوا دیا ان کے مطلقہ جی دیکھیں جو بھائی پاکستان میں گئے ہیں ان کے مطلق میں واضح کر لیوں کہ اگر بھائی آپ پاکستان میں اس وقت مجود ہیں آپ کا اگر دوست بھائی گیا ہوا ہے تو اس کو بھی بتا دیں جگہ وہ چاہتے ہیں جی کہ میرا اقامہ ایک منت کا باغی ہے ابھی اور میری چھٹی ابھی ختم ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چھٹی کو بیس دن اور بڑھا لوں اپنی چھٹی کو بزید بیس دن اور بڑھا لوں تو وہ نہیں بڑھے گی یہ آپ کو واضح کرتا ہوں وہ پہلے آپ کا اقامہ تین ماہ کا تجدید کروانا پڑے گا پھر وہ چھٹی بڑھے گی نمبر دو اگر اللہ نہ کرے آپ کی چھٹی ایکسپائر ہوگی یا اقامہ ایکسپائر ہوگیا ہے اس صورت میں آپ اپنا اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں بھی اپنا اقامہ تجدید کروا سکتے ہیں اپنی چھٹی بڑھا سکتے ہیں اور سعودی ریبیہ واپس آ سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے باغی تمام دوستوں کو تمام پردیسیوں کو میں ویڈس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیئے ہم پھر دکھا رہا ہوں مزید اس کے مطلق بھائی آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں